السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد آمیر اور میں اس وقت موجود ہوں چک 131 زلہ جہانیہ تحصیل جہانیہ میں اور ہماری یہ تیچھے موجود ہے پکے والا خود یہ ابھی ہم آپ کو اس کی تاریخ بتائیں گے کہ یہ کب اور کیسے بنا اور اس کو کس نے بنایا تھا اس نے اس دور میں بنوایا تھا اس دور میں وہ بریٹس آرمی میں تھے اور وہاں پہ جاکے جنگ عظیم اول میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا اور پھر بعد میں جب وہ آرمی سے ریٹائر ہو گئے مسلمان شخصیت تھی تو یہاں پہ ان کو یہ رکبہ لات ہوا اور یہاں پہ وہ جو نقشہ وہاں سے دیکھ کے آئے تھے جو فرانس کی طرف سے تو اس نقشے پہ انہوں نے یہ تعمیر کیا تھا یہ والا جو خود تھا اس طرح جو ہوا سے چلنے والا تو یہاں ان کے جو ہیں اب عزیز و عقارب رہتے ہیں ان کے پوتے ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں مزید معلومات فرام کریں گے کہ یہ خود جو ہے کس طرح چلتا تھا اور کس طرح اس کا سسٹم تھا کس طرح وہ ہوا سے چلتا تھا یہ سسٹم کام کرتا تھا جی یہ میرے دادا ابو جی ہمارا بیسیکل جو ہے رہائشہ و ظل اور حلپنڈی تحصیل گزرخان میں دادا جی برطانیہ گورنمنٹ آرمی کے ملازم تھا جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو ان کو دوم رب رکبہ جنگی نام میں لاتا اس رکبے کو آباد کرنے کے لیے پانی کی ضرورت یہ نقشہ وہ فرانس سے لائے تھے ادھر آکے انہوں نے اسے تعمیر کیا اور اس سے پھر پانی نکالا اور زمینوں کو سہراب کیا اس کی بیسیکل تاریخ تو نہیں یاد میں لیکن ہمارا اندازہ ہے بہت تقریباً دس پندرہ میں یہاں وہ تشریف لائے تھے اچھا انیس سوت دس پندرہ میں یہ ہے اتنے عرصے میں یہ تعمیر ہوا تھا اس کا ارسائے لگتا ہے تو اس کا میں بتائیں گے کہ یہ کیسے یہ پنکھے اس پر کپڑا کہاں لگا ہوا تھا یہ جے اس کے سامنے پار نظر آ رہے ہیں چار لکڑی کے پار ہیں اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ جو لکڑی کے پار نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ کپڑا ایک سو اسی گاز پیرا شوک کپڑا لگتا تھا اچھا ایک سو اسی گاز پیسے سے بانکار لیتے ہیں سامنے سے کھلا ہوا تھا جب ہوا چلتی تھے اس میں ہوا بھری جاتی تھا جب ہوا اس میں بھار گئی تو یہ چل پڑ اس کا یہی اتنا سادہ سا سسٹم تھا اچھا تو یہ گھومتا تھا اور پھر نیچے سسٹم لگا ہوتا تھا نیچے سسٹم لگا ہوتا وہ آگے اٹائج تھا کونہ اس سے بھی یہ پانی نکالتا تھا اس طرح کونہ پانی نکالتا تھا غیر آباد ہو گیا ہے وہ تو اس کو لکھی میں تو نہیں آ سکتا اچھا باقی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جس ٹیم ہوا فرض کریں اس رخ سے چل رہی ہے اور اس رخ سے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اب یہ جس رخ ٹریکشن میں یہ کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے ہمانے پروں کو چینج کرنا ہے تو اس کے لیے جو آپ نے بتایا کہ یہ سسٹم اس کے لیے درمیان میں ایک شافٹ آ رہی ہے نا نہیں جو پیچھے یہ اب لکڑی ہمیں سکریم پر نظر آ رہی ہے اس کو رسی ڈالتے تھے اور اسے کھینٹ کر پار دوسری طرح جس طرف کے ہواہوں در ہی لے جاتے تھے ناظرین یہ جو آپ کو یہ پیچھے جب لکڑی سی نظر آ رہی ہے اس کو گھومایا جاتا تھا اس کے گھومانے سے یہ بلکل گلائی کی شکل میں گھومتی تھی یہ اوپر جگہ بنی ہوئی ہے جب یہ گھومتی تھی تو یہ پروں کی جو سمت ہے یہ سمت اپنی مرضی کے مطابق کی اس کی ڈریکشن کو چینج کر دیا کرتے تھے جس سمت سے ہوا چل رہی ہوتی تھی اس سمت میں اس پیچھے والا جو ڈنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو گھومانے کے بعد ان پروں کو اسی سمت میں تبدیل کر لیا جاتا تھا ہوا کے سامنے اس کو روح کو چینج کر لیتے تھے تو آگے چلتے ہم اس کو اندر سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کس طرح بنا ہوا یہ سسٹم چلیں یا اندر کی طرف ہم چلتے ہیں یہ تمام رکبے جو تھے اسی دور میں عباد کیے گئے پانی کا یہاں تو اس دور میں کوئی التظام نہیں تھا تو اس کے لیے یہ سسٹم اس دور میں یہ تعمیر کیا گیا تھا یہ اندر ہم آتے ہیں یہ اوپر کی طرف ہم دیکھتے ہیں اس میں مختلف قسم کے جو شافتیں لگیں ہی ہیں سب سے پہلے یہ آپ کو جو یہ نیچے گول شافت نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ایسے دندے سے بنے ہوئے ہیں جو کہ اس طرف میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس شافت کے ساتھ تاچ ہوتی تھی یہ دیکھیں یہ شافت ہے جو پکھا گھومنے سے چلتی تھی اور پھر یہ شافت یہ نیچے والی اس شافت کو یہ شافت سلاتی تھی اور پھر یہ اسی طرح ہی یہ شافت یہ دیکھیں نیچے آ رہی ہے زمین کی طرف اور یہ یہاں تک شافت موجود ہے یہاں پہ ایک اور اس طرح کا گول چکا سا بنا ہوا تھا جو پہ اس سے مزید چلتی تھی اور پھر یہ اس طرح یہ شافت اس دور میں یہاں زمین تک ایک اور شافت آتی تھی یہاں پہ یہ بزرگ موجود ہیں یہاں پہ ایک اور شافت موجود ہوتی تھی اور یہاں سے دوسری شافت جو چلتی تھی جو باہر کون کی طرف جاتی تھی یہ آپ کو سلاف نہ لارا ہے یہاں سے اٹیچ ہو کر جاتی تھی بلکل یہاں سے وہ اٹیچ ہو کر باہر کی طرف جاتی تھی کیونکہ کون جو تھا وہ باہر موجود تھا اور پہلے جس میں بوکے والا آج بھی مشہور ہے ڈبوں والا پرانے دور میں اس کو ڈبوں والا کون بھی کہتے تھے اور بوکے والا کون بھی اس کو بولتے تھے تو وہاں پہ یہ شافت آگے وہاں تک جاتی تھی کون تک اور وہاں سے اس پہ ڈبل بوکے جو تھے لگے ہوئے وہ پانے نکالتے تھے مزید وہ بھی چلتی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ اس کی ترسے تعمیر دیکھنے اس کی جو چوڑائی ہے دیواروں کی مضبوطی کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے فٹ ہے جیے پانچ فٹ اس کا نیچے سے اہرہ تھا اور یہ سڑھے چار فٹ اس کی چوڑائی رکھی گئی ہے اور اس کی مضبوطی کے لئے اس کے اندل جو ہے سریعہ استعمال کیا گیا ہے اور اس نا کے جو مضبوط گارڈر ہے وہ بھی استعمال کیے گئے ہیں آئیں گے اللہ حافظ یہاں سے وہ شاہفٹ باہر کی طرف آتی تھی اور اس مقام پہ اس دور میں ایک یہ جو یہاں پہ کنوہ ہوتا تھا جو اب گفن ہو چکا ہے دبل بوکل اس میں لگے ہوئے تھے اور انترائی سپیڈ اور کچھ اور وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح وہ ورک کرتا تھا اور یہاں سے وہ پانی نکل کے آگے کھیتوں کو سہراب گیا کرتا تھا آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ کنوہ سے پانی نکالا جاتا تھا تو آپ نے بزرگوں سے کیا سنا کہ پانی کی مقدار کیا ہوتی تھی اور وہ جو بوکوں والا کنوہ جو مشہور ہوتا ہے یا ڈبوں والا کنوہ جس کو کہتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی پاور کیا تھی پانی کی کیا ہوتی تھی پہلی بات تو یہ ہے سار کہ یہ پار جو ہے نا ایک منٹ میں نو چکر آتے تھے اچھا ایک منٹ میں نو چکر لگاتے تھے اور آگے جو سسٹم ہے نا کنوے والا یہ اٹھارہ چکر آتا تھا ایک منٹ اچھا اس کے اٹھارہ چکر اور اس کے ڈبل سسٹم تھا آج کال تو وہ دیکھا جو پرانے کنوہ پرانے ہیں اس میں تو ایک سنگل چلتا تھا نا وہ ڈبے کہتے ہیں یا ہماری زبان میں مال کہتے ہیں نا اس میں اس میں ڈبل تھا یعنی دبل بوکے لگی یعنی دو لائن لگی دو چینہ اس کو بول سکتے ہیں اور ایک بوکے میں دس کلو پانی آتا تھا دس دس کلو کا تھا ایک ایک بوکہ جو تھا جی ہے ایک ایک بوکہ دس کلو دس دس کلو پانی آتا تھا دس کلو پانی آتا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ جو بیلوں سے چلا جاتا اس سے یہ ڈبل یہ ڈبل ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیوں کہ بیل تو آہستہ آہستہ چلتا ہے یہ ایک منٹ میں اس نے اٹھارا چکر لینے ہیں اچھا ایک اٹھارا چکر لینے ہیں یہ سسٹم پانی نکالنے والا ہے اس نے اٹھارا چکر لینے ہیں اچھا اس کا اندازہ دیکھنے پہ اتنی کتنی سپیڈ اور رفتار سے یہ چلتا ہے بلکل اس کے بارے میں کچھ آپ کو سردی اندازہ ہے کہ کتنے ہارس پاور تھا کچھ بعد میں جو ملومات جو ہم نے اپنے بزرگر سے سنا ہے وہ کہتے ہیں نوے ہارس پاور تھا تو بزرگر کو یہ بات کی انہوں نے انگریز آئے تھے اس وقت اس کو دیکھنے کے اس زمانے میں انگریز آئے تھے انہوں نے اس کے تجربہ کیا تھا انہوں نے بتایا تھا تو یہ نقشہ جو تھا یہ وہیں فرانس سے لے کر یہ فرانس سے لے کر ہے فرانس سے لے کر آئے تھے آپ کے دادا ناظرین اس وقت ہم کومے کے باہر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے قبرستان ہے اور مسجد ہے اور ایک درخت ہے تو یہ درخت اور قبرستان جو ہے وہ اسی ٹائم کا ہے صوبے دار صاحب نے اپنے ہاتھوں سے یہ درخت بھی لگایا تھا اور یہ مسجد بھی بنائی تھی جی ناظرین ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں مزید آپ کو صوبے دار صاحب کی تصویر بھی دکھاتے ہیں اور آگے ان سے کچھ معلومات بھی لکھیں جی ناظرین یہ ہیں صوبے دار امام علی صاحب جنہوں نے یہ کونہ بنایا تھا اور یہ فرانسیس کا نقشہ لے کر آئے تھے اس لیے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے تاکہ لوگوں کو یہاں پر پانی مل سکے اور ایک اچھا کام کیا انہوں نے اور یہ ان کے قبر ہے جہاں پر ان کی تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے اور سب کچھ لکھا ہوا ہے